بورڈ کے مطلق جانے کے لیے مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور سبکرائب اور بیل آکر کو بیرس کر دیجئے ہم اتنے آپ کو بتائیں گے کہ دیش بورڈ کھولنے کے لیے کس کس چیز کو ضروری کھولا جاتا ہے اور اس میں بتائیں گے ہم بیلوں کے بارے میں بیلوں کہاں لگی ہوتی ہے اور یہ کولک ویل کے اوپر کیوں لگی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے بعد میں اور اس کے میں ایک اور چیز ہے ویپر موٹر اگر ویپر موٹر کو کھولنا اس میں لازمی کیوں ہے اگر آپ ویپر موٹر کو نہ کھولیں گے تو ڈیش بورڈ نہیں کھولے گا یہ کس وجہ سے نہیں کھولے گا یہ آپ کو اس کو بہن میں بتائیں گے اور وہ چیزیں جو آپ لوگوں نے پہلے دیکھ ہی نہیں ہے وہ بھی ڈیش بورڈ کھولنے کے لیے ضروری نہیں ہوتی لیکن اس میں ضروری ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اس میں لگے ایک اور چیز بھی لگی ہوتی ہے جو آپ کی حفاظت کرتی ہے جب آپ کی گاڑی خداانا خاصتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ائر بیک کھولتے ہیں وہ کس وجہ سے کھولتے ہیں اس میں کیا سسٹم لگا اس کے بارے میں بتائیں گے ائر بیک کٹ کے بارے میں بتائیں گے اس کے بارے میں یہ گیر لیور جو بارے میں لگے ہوئے ہیں سامنے یہ ویرنگ یہ ویپر ویپر موٹر کیوں کھولنی ویپر شیل ویپر کو کیوں کھولا جاتا ہے اس کے بارے بتائیں گے کیونکہ اگر آپ ویپر موٹر نہ کھولیں گے تو ڈیش بورڈ کھولنا ناممکین ہوگا موسیقی سمٹ Bloz موسیقی موسیقی موسیقن موسیقی جو جو گرے پرنل نکال لے ہیں یہ جیلو رانگ کے ہیں یہ ہیں اس کے ائر بیک کٹ کے ائر بیک کٹ اس کے گئر لیور کے آگے لگی ہوتی ہے آپ گئر لیور کو آسانی سے گئر لیور کنسول کو کھول کے آسانی سے اس کے اوپر سے وہ آگے سے ائر بیک کٹیں نکال سکتے ہیں یہ سامنے لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو جیلو رنگیں لگے ہوئے ہیں یہ گریپ یہ گئر لیور کنسول کے کھول کے آگے بڑی آسانی سے اس کے سیڈ پہ دو بارہ کے لگے ہوتے ہیں اسے آردی طور پر بندوق بھی کہتے ہیں یہ ڈیش بورڈ کور اور بندوق کٹھی نکل آتی ہے علیہ دے علیہ دے کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ویپر شیلڈ کے کلپ لگے ہوتے ہیں اس کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ نکل آئے گی تھوڑا سا ڈار لگتا ہے جہاں میں انسان پہلی بار کھولتا ہے اس کو اوپر کی طرف اگر زور سے اٹھائیں گے تو یہ نکل آئے گی یہ دیکھیں اس کے ہم آپ کو کلپ دکھا دیتے ہیں کس طرح لگے ہوتے ہیں یہ کلپ لگے ہوتے ہیں اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ سانی سے نکل جاتے ہیں یہ ویپر موٹر لگی ہوتی ہے اور ویپر موٹر کے پیچھے دو بارہ کے بورٹ لگے ہوتے ہیں جس کو کھولا لازمی ہے ورنہ اس کے بغیر آپ کو ڈیش بورڈ نکالا یہ نا ممکن ہے یہ گیر لیور کے سیڈ پہ بھی ایک لگا ہوتا ہے اس کو بھی نکالنا پڑتا ہے یہ ڈیش بورڈ نکال لی ہے باقی چیزوں کو آپ کو پتا ہوگا کیونکہ ہم نے میل میں اس چیز صرف بتائی ہیں ویپر موٹر کھولنے کے لیے کیونکہ اس کو کھولنے کے لازمی ہوتا ہے اس کے پیچھے دو جو بورٹ لگے ہوتے ہیں وہ لازمی ہیں اور بعد میں اس کے جو کھولنے کے لیے اس کے دو باہر ہیٹر کے لگے ہوتے ہیں دو پائپ ان کو نکالنا ہے اور ان کے نیچے ایک بارہ کا گھوٹ بھی لگا ہوتا ہے ان کو بھی کھولنے لازمی ہے یہ دیکھیں جیدھر گھوٹی پڑی ہوئی ہے یہ اور ان کے اندر پھر دس کے لگے ہوتے ہیں نٹ موسیقی موسیقی یہ کھولنے کو ویل لکھا رہے ہیں یہ بلو اور کھولیں کو ویل یہ اس کے پیچھے نیچے لگا ہوتا ہے یہ اس فوم کے نیچے کولک ویل کھولے کے لیے اس کو لازمی کھولنا پڑے گا ورنہ کولک ویل اس کے بغیر نہیں نکلے گی ایر بیک کٹ کے بارے پر بات کر رہے تھے ایر بیک کٹ اس وجہ سے لگی ہوتی ہے کہ اس میں ایک موٹر ہوتی ہے آپ کے سٹیرنگ میں یا آپ کے لیو ڈریور سیٹ پہ جو لگی ہوتی ہے اس کے آگے انہوں نے ایک موٹر سسٹم لگایا ہوتا ہے اور ان کا ایک سینسر ہوتا ہے بمپر کے یا آپ کے سینسر پہ آپ اگر کسی چیز سے بھی ٹکڑا ہے تو آٹومیٹک پیرا شوٹ کلاثیز ہوتی ہے جو خود بخود اس میں ہوا باراتی ہے جو آپ کی جو آپ کو سیفٹی محفوظ کرتی ہے وہ آپ کی لاپلوں کی حفاظت کے لیے لگایا ہوتا ہے ڈیش بورڈ کو کھولا ہے یہ جو اوپر آئیل آیا ہے یہ تقریباً پانچ جگہ پہ ہے یہ ادھر دکھائیں ذرا سر ادھر دکھائیں یہ یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ جگہ پہ آئے ہوئے ہیں یہ ہے اسی وجہ سے یہ جدہ جدہ لائے رہا ہے وہاں وہاں سے لیک تھا یہ دکھائیں ان کو یہ دیکھیں یہ ادھر سے لیک ہے اور ہم نے تو صرف چینج کرنا ہے موسیقی 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 ایک اور چیز تھی بیلو بیلو کا کیا کام ہوتا ہے یہ لگی ہوتی ہے اسی میں ڈیش بورڈ کے اندر کولنگ ویل پہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جب گاڑی کے اندر کولنگ پوری ہو جائے تو یہ پھل تو یہ زیادہ تھنڈی نہیں گاڑی کو ہونے دیتی یہ آٹومیٹک کمپریسر جو ہے جو گیس کی وجہ سے جو کولنگ آ رہا ہوتا ہے وہ آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے اس کے جو اوپر کلاچ لگا ہوتا ہے وہ آٹو لگا ہوتا ہے وہ خود با خود چھوڑ جاتا ہے اور جس کے وجہ سے یہ اور جب پھر کولنگ کام ہوتی ہے تو یہ آٹو کمپریسر چالے جاتا ہے پہلوں کا صرف اتنا ہی کام ہے پہلوں کا صرف اتنا ہوتا 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 ہے موسیقی 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 موسیقی